اپیسوٹ شروع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں فیل مکودہ کو لے کے اس میٹل لیزارڈ کی گفہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو مکودہ کہتا ہے میں یہاں انتجار کرتا ہوں مجھے یہاں اتار دو لیکن فیل مکودہ کی بات نہیں سنتا ہے اور مکودہ کو اپنے ساتھ لے کے میٹل لیزارڈ کی گفہ کے اندر گھس جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکودہ اور فیل کے سامنے ایک لیزارڈ ہوتی ہے جو کہ کافی چمک رہی ہوتی ہے تو مکودہ دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے یہ تو میٹل لیزارڈ ہے لیکن ان کی ریکویسٹ میں تو میٹل لیزارڈ لکھا تھا نا تو فیل کہتا ہے اس علاقے میں یہاں ایک میٹل لیزارڈ ہے اور ہو سکتا ہے یہ میٹل میٹل کھا کے وک سے تھو گئی ہو اس کا مطلب اس پر میجک کام نہیں کرے گا اور میٹل ہلکا اور مجبوط میٹل ہوتا ہے اسی لئے اگر تم اٹیک کرنے کی کوشش کرو گے تو میجک کو فیلہ دے گا اور اس پر میجک پابر کا آدھاوی اثر نہیں ہوگا تو یہ سن کے مکودہ کہتا ہے پھر تو یہ کام تمہاری لیے بھی مشکل ہوگا فیل تو فیل کہتا ہے بلکل نہیں اور فیل اس لیزارڈ کی اوپر لائٹننگ گرا دیتا ہے تو یہ دیکھ کے مکودہ کہتا ہے تم نے یہ ابھی کیا کیا تو فیل کہتا ہے میں نے ایسے میجک کا یوز کیا جسے فیلہ نہیں سکتے ہیں اور وہ لیزارڈ مر جاتی ہے تو مکودہ کہتا ہے تمہاری آتما کو سانتی میں لے اور ماف کرنا مرثل لیزارڈ آرام سے کھانا کھاتی ہے تو میں سوارگے کی درسن ہو گئے اور مکودہ اس لیزارڈ کو اپنے آئٹم باکس میں رکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد مکودہ ایک وہاں ڈالا مرثل سٹون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مرثل نائف یا مرثل سوٹ کتنے اچھی لگتے ہوں گے تو ہمیں تھوڑی لے لینے چاہیے دوسری کہتا ہے میں بھی مدد کروں گا تو مکودہ تھانکس کہتا ہے اور مکودہ اپنے من میں کہتا ہے اگر مرثل پر میجک کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اسی آرمر بنا سکتے ہیں لیکن اس سٹون کی جگہ مرثل لیزارڈ کی اسکن سے بنا آرمر بھی اثر دار ہوگا تو فیل اس سے کہتا ہے تم کیا اس سے آرمر بناوگے تو مکودہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا وہ کام کا ہوگا تو فیل کہتا ہے تمہیں کسی آرمر کی ضرورت نہیں ہے لیزارڈ کی اسکن سے بناو یا کسی اسٹون سے کیا ہو کہ میرے بیریر جتنا طاقتور کچھ بھی نہیں ہے کیا اس سے تو میری کچھ ایکسرسائز بھی نہیں ہوئی تو چلو دوسری مسن کے لئے نکلتے ہیں تو یہ سن کے مکودہ کہتا ہے اتنی جلدی اور میں ابھی تیار نہیں ہوں تو فیل کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے اور فیل مکودہ کو اپنے موہ سے پکڑ کے بہاں سے لے جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ سبھی لوگ بل کے جھنٹ کے پاس آ جاتے ہیں تو مکودہ کہتا ہے میں اور سوئی یہاں انتجار کریں کہ تو فیل کہتا ہے اس سے کام جلدی ہو جائے گا اور فیل بہاں سے چلا جاتا ہے تو سوئی بیک میں سے نکل کے کہتا ہے ماسٹر فیل انکل کہاں گئے تو مکودہ کہتا ہے وہ بڑی بڑی وولز کو ہرانے گئے ہیں تو یہ سن کے سوئی کہتا ہے میں بھی انہیں ہرانا چاہتا ہے اور سوئی فیل کے پیچھے چلا جاتا ہے اور بے چارہ مکودہ سوئی کو روکتا ہی رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکودہ ان بلز کے جھنٹ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ دونوں کہاں گئے اور تبھی فیل اور سوئی ان سارے بلز کو ایک جھٹکے میں مار دیتے ہیں تو تبھی مکودہ اٹھ کے کہتا ہے یہ کیا ہوا تو سوئی مکودہ کے پاس آ کے بتانے لگتا ہے کہ میں نے اور فیل انکل نے ان بلز کو کیسے ہرایا پھر اس کے بعد مکودہ کہتا ہے اس میں جھنٹ لکھا تھا لیکن مجھے امید نہیں دی کہ یہ اتنے جادا ہوں گے اور پھر مکودہ ان بولز کو آئیٹم باکس میں رکھنے لگتا ہے یہ دیکھ کے سوئی بھی مکودہ کی مدد کرنے لگتا اور ان بولز کو آئیٹم باکس میں رکھنے لگتا ہے تو مکودہ کہتا ہے میں نے گلڈ کو ان میں سی آدھی ویچنے کا بادا کیا تھا لیکن یہ تو بہت جادا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ لوگ سوئی ورلس کو آئیٹم باکس میں رکھ لیتے ہیں تو مکودہ کہتا چلو اب کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ سوئی لوگ سینڈوچ کھانے لگتے ہیں اور سوئی کو سینڈوچ کافی تیسٹی لگتا ہے تو مکودہ کہتا نیلی آسمان کی نیچے سینڈوچ کھانے کا مجھا ہی کچھ اور ہے اور ساتھ میں مکودہ پیپسی پینے لگتا ہے تو سوئی کہتا ہے وہ کیا ہے تو مکودہ سوئی کو پیپسی کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے پینے کو بھی دیتا ہے تو سوئی جب پیپسی پیتا ہے تو اسے وہ کافی تیسٹی لگتی ہے اور سوئی اور مانگنے لگتا ہے تو مکودہ اسے اور دے دیتا ہے تو تبھی فیل مکودہ سے کہتا یہ اچھا ہے کیا تو مکودہ کہتا یہ تھوڑا میٹھا ہے لیکن اچھا ہے تم پینے چاہو گے کیا اور مکودہ فیل کو بھی پیپسی پینے کو دے دیتا ہے تو فیل پیپسی کو پیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میری جبان پر بلبلے فوٹ رہے ہیں پھر تھوڑی دیر وقت فیل کہتا ہے یہ برا نہیں تھا تو مکودہ اس سے کہتا ہے تم پوری ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل پی گئے اور تب ہی فیل کو ڈاکار آنے لگتے ہیں تو مکودہ اس سے کہتا ہے اسے کاروانڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ یہ لیکن اس سے ڈاکار آتے ہیں تو فیل کہتا ہے مجھ پر ان چیزوں کا کوئی اثر تو مکودہ کہتا ہے ابھی بھی آ رہی ہیں اور مکودہ ہسنے لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسٹر بلیم اور مسٹر جان اس لیزارڈ کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور مسٹر بلیم کہنے لگتے ہیں تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ انو کی چیز لے کر آ جاتے ہو تو مکودہ کہتا ہے یہ سچ میں اتنے ریار ہیں تو مسٹر جوہان کہتے ہیں مرتھل لیزارڈ خود میں ہی بہت ریار مونسٹر ہے اور اسے آخری بار چار سو سال پہلی دیکھا گیا تھا تو یہ سن کے مکودہ سوک ہو جاتا ہے اور تبھی مسٹر بلیم کہتے ہیں اس مرتھل لیزارڈ کا مرتھل لیزارڈ میں بدلنے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک نئی مرتھل کی خدان ہے اور تبھی مسٹر جوہان کہتے ہیں مرتھل اسٹون بھی بہت ریار مرتھل ہے اور اس دنیا مرتھل کی صرف تین خدان ہے تو یہ سن کے مکودہ کہتا ہے یہ تو گڑڑڑ ہو گئی اور تبھی مسٹر بلیم کہتے ہیں یہاں کی رویل فیملی کے لیے یہ لوٹری کی طرح ہے اور ماف کرنا لیکن تمہیں یہ یہی رکھنا ہوگا رویل فیملی اس کی اسکن کنگ کو دیں گے اور مرتھل خدان کی خوچ کی جانکاری بھی اور تمہیں اس کے پیسے ملیں گے میں تمہاری انام کی بارے میں ان سے بات کروں گا اور تمہیں اس میں سن کا بھی انام ملے گا کم سے کم پانچ ہزار گولڈ کوئن تو یہ سن کے مکودہ سوک ہو جاتا ہے تو تبھی مسٹر جوہان مکودہ سے کہتے ہیں مجھے تم سے جلان ہو رہی ہے اتنے پیسوں کے ساتھ اپنی پوری جندگی آرام سے بتا سکتے ہو تو مکودہ کہنے لگتا ہے لیکن اتنے سارے پیسے ہونا خطرناک ہے تو مسٹر جوہان کہتے ہیں یہ امیر لوگوں کی پریشانیاں ہیں تو تبھی مسٹر بلیم کہتے ہیں پیسوں کا انتظام ہوتے ہی میں اسے بھیج دوں گا اور ہاں یہ بات کسی کو مت بتانا اور بلڈی ہورن بلز والی میسن کا کیا ہوا تو مکودہ ساری بلز کو آئیٹم باکس میں سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے وہ بھی کر دیا اور مسٹر بلیم اور مسٹر جوہان ان بلز کو دیکھ کہ پھر سے سوک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکودہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اپنی سکون والی جندگی کی چنتہ ہو رہی ہے میں کیا کروں تو فیل کہتا ہے اب چنتہ کر کے کیا فائدہ اور وہ سب چھوڑو ہمیں میٹ مل گیا ہے تو جلدی سے کوئی اچھی سی ڈس بناو اور سوئی بھی کہنے لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے تو مکودہ کہتا ہے آج ہم ساندار کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکودہ کھانا بنانا شروع کر دیتا ہے اور کچھ دیر میں اس کا کھانا بن کے تیعہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ سبی لوگ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور وہ سبی کھانے کی ایک ایک بائٹ کھاتے ہیں اور سبی کو وہ کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور تھوڑی دیر وقت فیل اپنا کھانا ختم کر کے کہتا ہے اب اس کا یوز کرو تو مکودہ کہتا ہے تمہارا مطلب ہو اور مکودہ کھانے میں سوس ملا لیتا ہے اور وہ سوس کھانے کا ٹیسٹ اور بڑا دیتا ہے پھر تھوڑی دیر وقت ہم دیکھتے ہیں سوئی اور فیل کو وہ کھانا بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور دونکہ پیٹ بھر جاتا ہے اور فیل کہنے لگتا ہے لیکن اب اگر بہت جدوری نہ ہو تو میں کچھا میٹ کھا ہی نہیں سکتا ہوں اور تمہارا بنایا ہوا کھانا لا جواب ہوتا ہے تو یہ سنکہ مکودہ کہتا ہے مکھن لگانے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور تب ہی سوئی کہتا ہے سوئی کوئی ماسٹر کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو مکودہ اپنے من میں کہتا ہے حالانکہ ان دونوں کی بجے سے ہی میں اس دنیا میں سرکچے تھوں اور میں تمہارے لئے اچھا کھانا بناتا رہوں گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکودہ کہتا ہے چلو اب گوڑیس کو کھانا چڑھانے کا وقت ہو گیا ہے اور مکودہ کچھ سوئیٹس آرڈر کرنے لگتا ہے تو گوڑیس کہتا ہے اتنا کافی نہیں ہے تو مجھ میں تھوڑی سوئیٹس آرڈ ڈال سکتے ہو تو مکودہ گوڑیس سے کہتا ہے آپ کو اور کیا چاہیے تو یہ سنکہ گوڑیس نینر کہتا ہے میں یہی لائن تو سننا چاہتی تھیں اور وہ مکودہ کو سوئیٹس کے نام بتانے لگتی ہیں تو مکودہ انسوی سوئیٹس کو آرڈر کر لیتا ہے اور مکودہ گوڑیس نینر کو وہ ساری سوئیٹس چڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے گوڑیس نینر پلیز مجھ پر اپنی کرپاہ بنایا رکھنا تو گوڑیس نینر کہنے ٹھیک ہے اور تبی مکودہ کو اور گوڑیس کی آباد سنائی دینے لگتی ہیں اور گوڑیس مکودہ سے کہنے لگتی ہیں ہم نے اُس دن اتفاق سنینر کو تم سے سوئیٹس لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ایک گوڑیس گوڑیس نینر سے کہتی ہیں تم ایسے اکیلے اکیلے نہیں کھا سکتی ہو تو گوڑیس نینر کہتی ہیں چپراہ میں نے ایسے آسیرباد دیا تھا اسی لئے یہ مجھے بھیٹ چڑھاتا ہے تو اور گوڑیس مکودہ سے کہنے لگتی ہیں کہوں گی اب ہم تینوں بھی تمہیں آسیرباد دینے والے ہیں تو کیا تم ہمیں بھی سوئیٹس سے چڑھاؤ گی اب تو گوڑیس نینر کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو مکودہ کہتا ہے لیکن میرے پاس گوڑیس نینر کا پہلے سے آسیرباد ہے تو وہ گوڑیس کہنے لگتی ہیں ارے وہ زیادہ کام کا نہیں ہے اور تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی کنجوس ہے اور اس سے تم خود کی رکچہ بھی نہیں کر سکتے ہو اور تو اور تم ونڈ میجک کے لیے بنے ہی نہیں ہو جس چیچ کے لیے تم بنے نہیں ہو اس کا آسیرباد لے کہ کیا فائدہ تم مکودہ کہتا ہے اس کا مطلب صحیح آسیرباد سے مجھے اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور تب ہی گوڑیس کہتی ہیں تم فائر اور ارث میجک کے لیے بنے ہو اس کا مطلب میں گوڑیس آف ارث کس ہار لے اور میں گوڑیس آف فائر اگنی ہماری طاقت کی ہوتی ہے تو میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے اور تم تھوڑی سی مانا کے ساتھ بہت پارفول میجک کا یوس کر سکتے ہو تو تب ہی گوڑیس نیر کہتی ہیں تم دونوں کیا کہہ رہی ہو پتا ہے نا گوڑ آف کرییسن پہلے سے ہی گصہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ طاقت دے دیتے ہیں اسی لئے میں نے اسے معمولی آسیرباد دیا تھا تو گوڑیس کے سار لے کہتی ہیں پھر ہم بھی وہی کریں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہے نا اور گوڑیس اگنی کہتی ہیں ہماری سکتی ہیں اس کے زیادہ کام تو آئیں گی اور یہاں مکودہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے خود سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ آسیرباد دیں گی اور اب میں منع بھی نہیں کر سکتا تو گوڑیس اگنی کہتی ہیں تم ہمیں منع کرنے کی سوچ رہے دے تمہیں ہماری سکتیوں کی ضرورت نہیں ہے کیا اور تب ہی گوڑیس نیر کہنے لگتی ہیں بلکل صحیح اسے بتاؤ کہ میری سکتی ہیں کافی ہیں تو مکودہ کہتا ہے ایسی بات نہیں اگر کسی نے میرا اسٹیٹس دیکھ لیا تو گوڑیس کا ایک ہی آسیرباد کافی ہے تو یہ سنگی گوڑیس اگنی کہتی ہیں مرد ہو کر اتنے ڈرپوں کو اور وہ مکودہ کو اپنا آسیرباد دے دیتی ہیں اور ساتھ میں گوڑیس کے سہار لے مکودہ کو آسیرباد دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں اب تمہارے سوٹ سے ہمیں بھی بھیجنا اور بہاں پر ایک گوڑیس اور ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اور میرا کیا اور وہ بتاتی ہیں میں ہوں گوڑیس آف وارٹر رسل کا اور یہ دوسری دنیا کا انسان وارٹر میجک لیے بنا ہی نہیں ہے اسی لئے اسے سکتیاں دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ سنگی مکودہ کہتا ہے خیر ایس بات سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اور تب ہی گوڑیس رسل کا کہنے لیکن اگر میں نے تمہیں آسیرباد نہیں دیا تو صرف مجھے ہی سویٹس کھانے کو نہیں ملیں گے اور مجھے وہ چاہیے اور وہ رونے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں سب کی سب مطلب ہی ہیں تو یہ دیکھ کہ سوی گوڑیس انہیں چپ کرانے لگتی ہیں اور گوڑیس اگنی مکودہ سے کہتے ہیں کچھ کرو تم مرد ہونا تو مکودہ کہتا ہے تم لوگ بہاں آؤ تو میں ہی کچھ کرنا چاہیے تو تب ہی سوی کہتا ہے ماسٹر آپ ٹھیک ہیں تو مکودہ کہتا ہے چندہ مت کرو میں گوڑیس سے بات کر رہا تھا تو تب ہی مکودہ کو ایک آئیڈیا آتا اور مکودہ کہتا ہے گوڑیس رسل کا کیا آپ میرے فیملر کو سکتیاں دے سکتی ہیں تو یہ سنگی سب ہی گوڑیس کہنے لگتی ہیں اچھا آئیڈیا ہے جلدی کرو روکا تو گوڑیس رسل کا کہتا ہے ہاں یہ بوٹر میجک سیکھ سکتا ہے اور اسی کو آثیر بات دے دیتی ہیں کر اس کے بعد گوڑیس کے سہار لے کہتا ہے ایک میں ٹرکو روکا یہ معمولی آثیر بات نہیں ہے تو گوڑیس رسل کا کہتا ہے مجھے یہی صحیح لگا ویسے بھی تم سب ہی بنا سوچے سمجھے اپنا آثیر بات بات رہی ہو اور میں سو سال میں کسی ایک کو آثیر بات دیتی ہوں جبکہ تم ہر دس سال میں یہ کرتی ہو اسی لئے گوڑ آف کرییسن تم سب پر غصہ ہے تو یہ سنگی مکودہ کہتا ہے ان گوڑیس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے خیر میں سوی کو ایک جیسا ہی چڑھاوا دوں گا چنتا مت کیجئے اور مکودہ بہت ساری سوٹس آرڈر کر گوڑیس کو چڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے بنا لڑی آپس میں بانٹ لینا اور سوی گوڑیس مکودہ سے کہتا ہے اچھا کام کیا اور پھر مکودہ کہتا ہے مجھے سچ میں اتنی ساری سکتیاں مل گئی ہیں مجھے انہیں سب سے شبا کر رکھنا ہوگا اور تبیسوی کہتا ہے آسیروات کیا ہوتا ہے تو مکودہ کہتا ہے اس کا مطلب گوڑیس تمہاری رکھچہ کر رہی ہیں اور تمہیں بھی ایک ملا ہے اور کل ہم اس کا یوز کرتے ہیں پھر آگلے دن ہم دیکھتے ہیں مکودہ ان سکتیوں کا یوز کرتا ہے اور کہتا ہے میری پاور سچ میں بڑ گئی ہیں تو یہ دیکھ کے سوئی کہنے لگتا ہے ماسٹر آپ کا جواب نہیں اور فیل کہتا ہے تم کمجور ہونا اس لئے تم پر معمولی آسیروات بھی اثر دار ساویت ہوتا ہے تو مکودہ کہتا ہے کچھ بھی مت کا ہو اور پھر مکودہ اپنے من میں کہتا ہے اتنا میجک یوز کرنے کے بعد ہی میں تھکا نہیں اور جتنا سوچا تھا یہ سکتی ہیں اس سے ہی بہتر کام کر رہی ہیں سکریہ گوڑیس اور پھر مکودہ سوئی سے کہتا ہے بارٹر گوڑیس کی آسیروات سے تم بھی بارٹر میجک کا یوز کر سکتے ہو اس کے بعد سوئی اپنے بارٹر میجک کا یوز کر کے بہت بڑا وارٹر کا گولہ بنا لیتا ہے اور ایک پیڑ پر فینک کے مار دیتا ہے تو پیڑ ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور اس کے بعد سوئی بارٹر سلیس ایک پیڑ کو کاٹ دیتا ہے اور یہ دیکھ کے مکودہ چونک جاتا ہے اس کے بعد مکودہ سوئی سے کہتا ہے تمہاری ایبلیٹیز کمال گئے ہیں لیکن انہیں سٹی میں یوز مات کرنا تو سوئی کہتا ہے ٹھیک ہے اور تبھی فیل کہتا ہے تمہاری جتنا طاقتور نہیں ہے تو فیل کہتا ہے مجھے لگا آخر کار کوئی ہے جس کے خلاب میں اپنی طاقت پر رکھ سکتا ہوں تو مکودہ کہتا ہے تم بھی نہ اس کے بعد مکودہ ایک سٹون بول بناتا ہے تو سٹون بول بن جاتے اور مکودہ کہتا ہے یہ تو بڑیاں ہیں اور مکودہ اور سٹون بول بنانے لگتا ہے تو فیل کہتا ہے میں اسے کار کر کے آتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سام ہو جاتے اور فیلی باپس آ جاتا ہے مکودہ کہتا ہے یہ دیکھو ارثمیجک سے بنا گھر اور اگر میں دیبار بنا سکتا ہوں تو گھر کیوں نہیں تو تب ہی فیل کہتا ہے وہ چھوڑ میں تمہارے لئے بلیک سرپینٹ لائے ہوں تم نے اس آدمی سے بادہ کیا تھا نا تو مکودہ کہتا ہے تھانکس لیکن وہ چھوڑ سے تمہارا کیا مطلب ہے تو فیل کہتا ہے سکار کرنا ہے مجھے بھوک لگ گئی اور ریوارڈ میں تو مجھے ٹیسٹی کھانا کھلا سکتے ہو اور سوئی بھی کہنے لگتا ہے کہ سوئی کو بھوک لگی ہے تو مکودہ کہتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد تم دونوں میری تھوڑی تو تعریف کر دو تو بس یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے آئے ہوپ آپ سوئی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں اگلی اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد تب تک لیے بائی بائی